بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو قدت من لسان یفقه قولی رب یسر و لا تعصر و تم من بالخیر آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ آپ لوگونے اپنا جو مرکب اضافی کا طوپک تھا اس کو بہت الحمدللہ اچھتری کیسے ختم کیا اللہ تعالیٰ آپ کے علمے اضافہ فرمائیں میں نے جو اس چینل کا کمیونٹی ٹیب ہے وہاں پر اس کے حوالے سے ایک مزید ہوم ورک دیا و ہے تو جن لوگوں نے اس کو چیک نہیں کیا تو میرے چینل پر آپ کمیونٹی پوس پر جا کے اس کو چیک کر سکتے ہیں انشاءاللہ آج جو ہے انشاءاللہ ہمارا ایک نیا ٹوپک ہے اور یقین کیجئے انشاءاللہ بہت مزیدار ہوگا انشاءاللہ اور بہت آسان ہوگا اس کو شروع کرنے سے پہلے ہمارا جو ہوم وقت تھا ہم اس کو انشاءاللہ حل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اپنے نئے درس کے طرف بڑھتے ہیں سب سے پہلے آج ہے ہمارا ہوم وقت تھا کہ اللہ کے نام کے اوپر جو اللہ کا اسم ہے اللہ آیا یہ منصرف ہے یا غیر منصرف ہے آپ لوگ کی جلدے سے ریویزن کروا دوں منصرف اسمہ زیادہ تر کیا ہوتے ہیں یعنی زیادہ ہوتے ہیں وہ 85% ہوتے ہیں جو منصرف اسمہ ہیں ان کی جو علامت ہے وہ تنوین آتی ہے یعنی دو پیش دو زبر یا دو زیر آتے ہیں ان پر ٹھیک ہے اور منصرف اسمہ کی جو رفع نصب اور جر کی یہ تین حالتیں ہیں نا اس میں تین شکلیں ہوتی ہیں یعنی محمدن 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 دوسری طرف غیر منصرف جو ہے وہ تھوڑے سے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا تھا کہ آراؤنڈ 13% اور اس کی جو نشانی ہوتی ہے وہ سنگل حرکات ہوتی ہیں اس کی جو تین حالتیں ہیں رفع نصب اور جر کی اس میں دو شکلیں ہوتی ہیں پیش اور زبر والی ٹھیک ہے جیسے کہ یونوسو یونوسا یونوسا لیکن اگر ہم اللہ کا اسم دیکھیں اللہ ہو ٹھیک ہے اس کے ان میں کیا آرہی ہے سنگل حرکت آرہی ہے لیکن ہم اس کی تین حالتیں دیکھیں تو ہوتی ہے اللہ ہا اور حالت جر میں اگر یہ غیر منصرف ہوتا تو یہاں بھی اللہ ہاں آنا چاہیے لیکن نہیں یہاں پہ اللہ ہاں نہیں بلکہ حالت جر میں اللہ ہی آتا ہے ایسا کیوں بسیکلی جو اللہ کا اسم ہے نا اس کے اوپر علماء کی دو ڈیفرنٹ جو ہے اس کے اوپر رائے ہیں ایک رائے یہ کہتی ہے کہ جو اللہ کا اسم ہے یہ اسم عالم ہے اسم عالم مفقوبت ہے پروپر نام جو ہوتا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو نام ہے یہ کہیں سے ڈرائب نہیں ہوا یہ جیسے پروپر ایک نام ہوتا ہے ویسے نام ہے ٹھیک ہے اللہ ہو ایک رائے یہ کہتی ہے دوسری رائے یہ کہتی ہے کہ یہ جو اللہ کا اسم ہے بسیکلی یہ ڈرائب دھوا ہوا ہے اسم الہن سے الہن الہ جو ہے وہ بسیکلی آپ کو پتا ہے معبود کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے اور عربک میں الہ چاہے آپ آپ کو دیکھیں وہ الہ کسی بھی چیز کو کہہ سکتے ہیں پتھر کو لکڑی کو ٹھیک ہے نا الہ یہ سارے معنی یعنی الہ کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جس کی آپ عبادت کرو ٹھیک ہے تو اسی کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ جب الیف لام ایڈ ہو جائے الیف لام تو یہ بن جاتا ہے الیف لام پلس الہن اب دیکھیں نا ورڈ جو الہن ہے یہ کیا ہے منصرف ہے الہن 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 تو آپ کو بتا ہے نا یہ کتابن اگر میں لوں کتابن تو اگر میں اس کے اوپر الیف لام ڈالوں تو یہ بن جائے گا الکتابو الکتابو حالت رفع میں الکتابا حالت نصب میں اور الکتابی حالت جر میں تو اس طرح الیف لام کو میں الہن پر ڈالوں تو اس کی آخر شکل بنتی ہے اللہ ٹھیک ہے اللہ 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 تو یہ ایک رائے جو ہے اس حساب سے اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ کا عسم ہے وہ منصرف ہے الیف لام اس پر آیا ہے اصل میں وہ تھا الہ ٹھیک ہے اب اللہ یہ بسیکلی خاص اللہ تعالی کی جیسے آپ کو انگلیش میں نا گارڈ ملتا ہے تو لوگ گارڈ بھی نہیں لکھتے بلکہ دا گارڈ کی جب بات ہو تو ایک تو جی بڑا لکھتے ہیں اور دا بھی لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا دا گارڈ منز دا ون ٹھیک ہے نا تو یہ بات تھی اللہ کی عسم کے اوپر تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی واقعی ماشاءاللہ بریک ٹائم کا آپ کا فیڈ بیک بہت اچھا تھا بریک ٹائم کو انشاءاللہ میں ایڈ کرتا رہوں گا جب مجھے لگے گا کہ اس کی ضرورت ہے اور جب مجھے لگے گا کہ آج والا جو لیکچر ہے تھوڑا سا تھوڑا سا مشکل ہے تو اس میں انشاءاللہ ایڈ کریں گے اب آجا انشاءاللہ ہم اپنے ہوموو کو جلدی سے حل کرتے ہیں یہ صفت والا کر لیتے ہیں مرقب اضافی میں صفت کا استعمال تو پہلا جو جملہ ہے وہ ہے استاز کا نیک شاگرد ٹھیک ہے اس کو حل کرنے کے لئے آپ کیا کریں گے فیلحال نیک کو ہائٹ کریں تو استاز کا شاگرد کا عربی کیا بنے گی شاگرد کے لئے میں نے تلمیز لکھا وایا تو یہ بن جائے گا تلمیز الاستاذی یاد رکھیں کہ عربی میں جو ورڈ استاد ہے نا وہ استاذ ذال کے ساتھ آتا ہے سو تلمیز الاستاذی استاذی اب یہ صفت کس کی ہے شاگرد کی نا تو اب یہ دیکھیں یہ سٹوڈنٹ جو ہے وہ تلمیز جو ہے وہ استاد کی طرف یہ معرفہ ہے نا تو یہ مظافر المعرفہ تو یہ بھی معرفہ ہے معرفہ ٹھیک ہو گیا سو یہاں پہ اب اس کے صفت جو ہے وہ معرفہ ہے گی which is اور یہاں پہ اس کی عرب ٹھیک ہے دونوں کی حالت حالت رفع میں ہیں تلمیز الاستاذی اس صالح ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اس کی صفت ہے دوسرا کیا ہے یہ اللہ کی عظیم نعمت تو نعمت جو ہے دیکھیں یہاں پھلک تو یہ بن جائے گا عظیم کو ایک دم ہٹا دیں فیلحال تو یہ بن جائے گا سمپلی نعمت اللہ نعمت اللہ اللہ کی نعمت نعمت اللہ نعمت اللہ اب ہے عظیم صفت عظیم کی عربی عظیم ہی ہوتی ہے لیکن اگر یہ نعمہ جو ہے وہ ایک معرفہ کے طرف مضاف ہے تو یہ میں لکھوں گا العظیم العظیم لیکن ایک چیز میں نے دیکھنی ہے کہ یہاں پہ جو صفت ہے جو موصوف ہے وہ معنس ہے تو یہاں پہ تو یہاں پہ صفت بھی معنس آئے گی سو نعمت اللہ عظیم ٹھیک ہے کیونکہ یہ آپ کو پتا ہے نا جو صفت ہے وہ موصوف کو چاروں اعتبار سے فالو کرتی ہے تو نعمت میں اور العظیمت میں دونوں میں پیش ہے یہ بھی آپ کا معرفہ ہے یہ بھی آپ کا معرفہ ہے یہ واحد ہے یہ بھی واحد ہے یہ معنس ہے نعمت گولتا نا آپ کو پتا ہے معنس کی معنس ہوتی تو العظیمت تو یہ بھی معنس ہوگی ٹھیک ہو گیا نعمت اللہ العظیمت تیسرا ہم وقت تھا مہنتی استاز کا شاگرد تو اگر استاز کا شاگرد کے عربی آپ لکھیں گے وہی جو انہوں نے اوپر لکھی ہے بن جائے گی تلمید الاستازی کیا کرتے ہیں آپ پہلے جو ہے نا وہ سمپل ترجمہ کرتے ہیں صفت بھی چاہے مضاف کی ہو یا مضاف علی کی آتی آخر میں ہے ٹھیک ہے نا تو اگر آپ لکھیں گے تلمید الاستازی استازی دال کے ساتھ اب یہ استاز کی صفت ہے تو اس کا عرب لگے گا لیکن استاز جو ہے مجتہید تو آپ یہاں دیکھیں گے کہ یہ معرفہ ہے تو وہ ال ادھر بھی آ جائے گا المجتہید مجتہی اب دیکھیں اس کا عرب کیا ہے کسرہ ہے تو یہاں پہ بھی زیرا جائے گی تلمید الاستاز المجتہیدی ٹھیک ہے نا تو یہ جو اپنا موصور یہ جو صفت ہے وہ اپنے موصور کو فولو کر رہا ہے تو یہ سمیں حالت سے بدل لگ رہا ہے حالت جرمے دونوں ہی ہیں جو میں انشاءاللہ یہ اس کی صفت تھی اس وجہ سے یہ حالت جرمے ہے ٹھیک ہو گئے انشاءاللہ اگر آپ یہ ہی ہیں تو اگر آپ نہیں ہی آنسر سکے ہیں اور میں نے دیکھی بھی الحمدلہ تو انشاءاللہ آپ کی ٹھیک ہے یہاں جاتے ہیں جی مرکب اضافی میں اشارہ کا استعمال یہاں پہ مدرسہ لکھا ہوا تھا جو مٹ گیا سوری اچھا جی مدرسہ تھن سو مرکب اضافی میں اشارہ کے استعمال سکول کا یہ لڑکا فیلحال یہ کو چھپائیں تو سکول کا لڑکا بنے گا ولد المدرسہ تھی ٹھیک ہے اب اس میں یہ تھا کہ آپ نے دیکھنے اگر مضاف کی طرف اشارہ ہے تو یہ مضاف کی طرف ہے نا یہ لڑکا یہ مضاف ہے اور سکول یہ مضاف لئی ہے تو اس سیچوشن میں اشارہ آخر میں آئے گا تو آپ لکھو گے ولد المدرسہ تھی حادہ حادہ ایک لڑکا ہے ولد مذکر ہے آپ یہ ماشاءاللہ صحیح کا آپ نے کیا تھا ولد المدرسہ تھی حادہ بلکل ٹھیک ہے انشاءاللہ اب آجائے اس گھر کا یہ رب تو گھر کا رب کا عربی کیا ہوگی گھر کا رب اور اب جو ہے مضاف ہے تو آپ کہو گے رب حصل میں ہوتا ہے رب تو یہ جب مضاف بنے گا تو یہ تنوین حلقی ہو جائے گی تو رب اور گھر کا رب رب البیٹی ٹھیک ہے رب البیٹی لیکن اب دیکھیں یہ مضاف علی کی طرف اشارہ ہے تو اس کا مطلب ہے اشارہ درمیان میں آئے گا تو آپ یہاں لکھیں گے حازہ تو یہ بن جائے گا رب حادل بیٹی ٹھیک ہے رب حادل بیٹی اور یہ صورت قریش میں آتا ہے نا فَلْيَعْبُدُوْ رَبَّ حَادل بَيْت تو ان کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے علب کی عبادت کریں ٹھیک ہے ہو گیا سو رب حادل بیٹ میرے بھائی کا وہ گھر اچھا میرے بھائی کا وہ گھر تو اس میں آپ نے دیکھنا ہے بسکلی مضاف کیا ہے تو وہ ہٹائیں تو مضاف جو ہے وہ گھر ہے بَيْتُ مضاف علی کیا ہے میرا بھائی تو یہ ہو جائے گا اخی بَيْتُ اخی اور اخی بھی نا یہ جو صرف اخی ہے یہ بھی ایک مضاف مضاف علی ہے جس میں اخن مضاف تھا اور یہ جو اٹیچ یا ہوئی بھی ہے یہ ضمیر ہے حالت نصب اور جر میں اٹیچے آتی ہے حالت طرف ہمیں آنا آتی ہے سو یہ مضاف اور مضاف علی بن کر مضاف علی ہے اس بیت کی لئے ٹھیک ہے نا اس طرح سے ہم اس کو حل کرتے ہیں اچھا بَيْتُ اخی اب دیکھیں اشارہ کس کی طرف ہے مضاف کے طرف نا گھر کے ساتھ ہے تو گھر یا مضاف تھا تو وہ اشارہ آخر میں آئے گا لیکن اشارہ دور کا ہے تو آپ بولو گے ذالکہ بَيْتُ اخی ذالکہ میرے بھائی کا وہ گھر ٹھیک ہوگی انشاءاللہ تو یہ آپ کا ماشاءاللہ سے ہموک ہو گیا الحمدللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علمے اضافہ فرمائے یقین کریں بس کچھ ہی دور ہیں آپ انشاءاللہ اپنی بہت بڑی جو تبدیلی دیکھیں گے انشاءاللہ آپ اپنے ترجمہ میں اپنے فاہم میں تو اپنی انشاءاللہ بلکل بھی حمت نہیں ہارنی ٹھیک ہو گیا آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ بہت زبردست ہے اور یقین کیجئے یہ آسان ہے انشاءاللہ آپ نے مرکبِ صافی کا کافی انٹینس جو ہے وہ ٹوپک پڑھا ہے اور اب چیزیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ آسان ہوتی جائیں گی اچھا اس کے جو اس کا نام جو ہے وہ ہے مرکبِ جاری اچھا جی مرکبِ جاری آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا ہم چار مرکب پڑھیں گے سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا مرکبِ توصیفی ٹھیک ہے موصوف اور صفہ اس کو انشاءاللہ میں جب یہ ٹوپک اینڈ کروں گا تو سارا ایک دفعہ سمرائز کرو ہوں گا پھر آتا ہے مرکبِ اشاری اشارہ اور مشارن علی ٹھیک ہے جی مرکبِ اشاری پھر آتا ہے ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا مرکبِ اضافی اور پھر پیچیدہ مرکبِ اضافی مرکبِ اضافی میں زمائر کا استعمال مرکبِ اضافی میں صفت کا استعمال مرکبِ اضافی میں اشارہ کا استعمال اور بہت ساری اور پھر ہم نے اسمائے خمسہ وہ ساری پڑھے ٹھیک ہے اب آخری جو انشاءاللہ مرکب کے اوپر جو ٹاپک ہے وہ ہے مرکبِ جاری کا ٹھیک ہے اور یہ انشاءاللہ بہت آسان ہے مرکبِ جاری نوٹ کیجئے کہ عربی زبان میں کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں فیل سے پہلے نہیں ٹھیک ہے میں پہلا آپ کو آہ تھیری دے دوں اسم سے پہلے آئیں گے فیل فیل کی بات ہی میں کر رہا ہے اور ان کی وجہ سے جو اگلا اسم ہوگا نا وہ حالت جر میں چلا جائے گا میں اب یہ بات جو میں نے کہی میں آپ پہ لکھ دیا تا ہوں بورڈ میں جی یہ دیکھیں آپ کی سکرین پہ آ رہا ہے کہ عربی میں کچھ حروف ہیں کچھ لیٹرز ہیں جو اسم سے پہلے آئیں گے فیل نہیں فیل یہ ڈیمانڈ نہیں پوری کرتا اور ان کی وجہ سے جو اس سے اگلا اسم ہوگا نا وہ حالت جر میں چلا جائے گا ٹھیک ہے یہ بسیکلی ٹوٹل جو ہے وہ سترہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو ہم کہتے ہیں حروف جارہ ٹھیک ہے حروف ہیں حروف جارہ اس کے بھی دو اجزاء ہوں گے جو اسم اگلے اسم کو جو حرف اگلے اسم کو حالت جر میں لے کے جائے گا اس کو ہم کہیں گے حروف جارہ ٹھیک ہے اور جو حالت جر میں جائے گا وہ مجرور ہو جائے گا یعنی وہ مجرور کا مطلب ہوتا ہے جو حالت جر میں گیا ہوا ہے یہ بسیکلی مفعول کا بزن ہے میں آپ انشاءاللہ بات میں بتاؤں گا مجرور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے جو اسم حالت جر میں چلا جاتا ہے اس کو ہم مجرور کہتے ہیں ٹھیک ہے نا اس طرح جو اسم حالت نصب میں ہوگا اس کو ہم منصوب کہیں گے ٹھیک ہے اس طرح جو اسم حالت رفع میں ہوگا اس کو ہم کہا گئیں گے مرفوع تو یہ کچھ ٹرمنالوجیز ہیں میں چاہتا ہوں آپ کو پتا ہوں ٹھیک ہے نا تو مجرور ہے یعنی حالت جر کے اندر گیا ہے تو جو اسم حالت جر میں جائے گا وہ مجرور ہوگا تو یہ حروف جارہ اور مجرور یہ مل کر بسیکلی بناتے ہیں آپ کا مرقب جاری ٹھیک ہے یہ مرقب جاری بار پر پتہ نہیں کیوں ہو رہا ہے یہ جیم ہے صحیح ہے مرقب جاری ٹھیک ہوگی انشاءاللہ اب وہ کیا ہیں میں نے بسیکلی بتایا وہ سترہ ہیں قرآن مجید میں گیارہ استعمال ہوتے ہیں تو ہمارا جو ہے وہ قرآن مجید ہی ہے انشاءاللہ گول باقی بھی انشاءاللہ اس ٹاپک کے اندر میں آپ کو بتا دوں گا لیکن فلالہ آپ نے گیارہ پر دھیان رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے یاد کرنا ہے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں یاد کرنے کے انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا ٹوٹل گیارہ ہیں انشاءاللہ آج جو ہے ہم اس کا تقریباً آدھا پڑھیں گے آج ہم پہلے پانچ پڑھیں گے اور وہ پڑھیں گے جو سنگل حرف کے اوپر مشتمل ہوتے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک ہی حرف ہے اس کے اوپر اس کا کیا مطلب ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں ترتیب کے ساتھ اور اسی ترتیب سے اپنے یاد کرنا ہے جلدی یاد ہو جائے گا میں یہاں نمبرنگ دے جاتا ہوں اور 5 ٹھیک ہو گیا first comes با ٹھیک ہے پھر تا پھر کاف پھر لام اور پھر واو ٹھیک ہے اب آپ اسی ترتیب سے اس کو یاد کریں اور آپ کو یہ یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے آپ سے کوئی بھی پوچھیں حروف جارہ کیا ہے تو آپ اس طرح سے بتا سکیں تو یہ وہ ہیں جو سنگل دیکھیں ایک ہی لیٹر ہے اس سے کیا مطلب ہے میں انشاءاللہ آگئے آپ کو بتاؤں گا یعنی جس کو دوسری بات بتاؤں گا یعنی کچھ ورڈ ہیں جو دو لیٹر کے اوپر مشتمل ہیں میں بتا دیتا ہوں جیسے ایک ورڈ ہے فی اس کو ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں با تا کاف لام واؤ اگن با تا کاف لام واؤ اس کو اٹلیس پانچ دفعہ پڑھیں با تا کاف لام واؤ یہ آپ کو یاد ہونے چاہیے ٹھیک ہے نا با تا کاف لام واؤ پانچ تک تو انشاءاللہ کل آپ کو یاد اور یہ آپ نے نیچے لکھنا ہے کہ ہم نے یہاں تک یاد کر لی ہیں جو چیزیں میں آپ کو کہتا ہوں یاد کرنے کے لیے وہ پلیز یاد کیا کریں ٹھیک ہے اگر آپ نے زمائر والا ہوا ہما ہم والا ابھی تک یاد نہیں کیا تو اس کو یاد کیجئے آگے جا کے میں جب مثالیں پڑھاؤں گا تو میں ڈریکٹ لی لکھ دیا کروں گا اور پھر آپ کہیں گے کہ جی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آیا تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو یاد کرنا ہے ٹیبل اب جیسے آج میں نے اخی لکھا ہے اب مجھے شور نہیں ہے کہ کتنے لوگ وہ بات سمجھ میں آئیے کہ یہ مظافر مظافر لی ہے سو انشاءاللہ کوئی بات نہیں جن کو وہ اخی والا سمجھ میں نہیں آیا وہ مجھ سے پوچھیں اور انشاءاللہ ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے حالت رفع نصب والے جو ضمیر ہیں ہوا ہما ہم اور اٹیچ ہو ہما ہم اٹیچ ہو ہما ہم ان کو یاد کریں انشاءاللہ اور اگر نہیں سمجھ میں آئیے تو کوئی بات نہیں انشاءاللہ آپ مجھ سے کمینٹ میں پوچھیں خیر با تا کاف لام واو یہ آپ نے اس طرح یاد کر لیا انشاءاللہ اب اس پہ کیا ہوگا بسکلی با کے نیچے زیر ہوگا ٹھیک ہے تا کے اوپر زبر ہوگا کاف کے اوپر بھی زبر ہے لام کے نیچے زیر بھی ہوگا اور زبر بھی آئے گا وہ کس نیشن میں آئے گا یوشلی زیر ہوتا ہے لیکن زبر آئے گا وہ کس میں انشاءاللہ بتاؤں گا اور جو واو ہے اس کے اوپر بھی زبر آئے گا تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ساروں کے اوپر تک زبر ہی ہیں اچھا اب میں اگزیمپل بتاؤں گا آپ کو فوراں سے سمجھ میں آ جائے گا میں کیا کہہ رہا ہوں اور آپ سبحان اللہ گین بہت ساری باتیں جو ہے وہ کھل جائیں گی میں کہتا ہوں القلم اچھا اس با کا مطلب کیا ہوتا ہے با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ ٹھیک ہے آپ لکھ سکتے ہیں کے ساتھ ٹھیک ہے یہ اس کا معنی ہے ساتھ ساتھ میں اس کے معنی بتاتا جاتا ہوں کے ساتھ جیسے کہ میں کہتا ہوں القلم 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 دیکھیں نا اوریجنل ورڈ حالت ڈیفولٹ حالت اس کی کیا ہے حالت رفع میں القلم لیکن میں نے کہنا ہے قلم کے ساتھ تو میں کیا کہوں گا میں کہوں گا بالقلم بالقلم اب دیکھیں اس باقی وجہ سے جو آگے اسم تھا القلم وہ حالت جر میں چلا گیا تو یہ بن جائے گا بالقلم اس طرح میں کہتا ہوں حق کی ساتھ تو میں کہوں گا بالحق ٹھیک ہے حق کے ساتھ اس طرح میں کہتا ہوں اللہ کے اسم کے ساتھ تو میں کہوں گا بسم اللہ دیکھیں وہ اسم ہونا آپ کو پتا ہے نام کو کہتا ہے تو باقی وجہ سے اسمی ہو گیا بسم اللہ ٹھیک ہے انشاءاللہ تو یہ تھا با اس کے بعد جو بھی اسم ہوگا وہ حالت جر میں ہوگا بالحقی حق کے ساتھ بسم اللہ اللہ کے اسم کے ساتھ اب آ جاتے ہیں تا کے اوپر جو تا ہے یہ بسیکلی قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے قسم سوری قسم کے لئے ٹھیک ہے میں یہ بسم اللہ صاحب کرلوں اور وہ بھی خاص کر جب اللہ کی قسم کھائی جائے ٹھیک ہے قسم کے لئے اللہ ہم یعنی اس کے ساتھ کوئی اور قسم نہیں کھا سکتے ٹھیک ہے تو ایک ہی ورڈ بنے گا which is تاللہی تاللہی تو دیکھیں تا کی وجہ سے اس ہا کے نیچے زیر آ گیا تاللہی which means اللہ کی قسم یہ میں نے اللہ کے ساتھ مقصود کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے نا جیسے اب یہ واو ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ کی یہ بھی بسیکلی قسم کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں واو قسمیہ تو اس میں آپ دیکھیں آپ کہہ سکتے ہیں واللہی اللہ کی قسم اور پھر آپ کو قرآن جت میں ملتا ہے والعصری چلیں یہ بھی یہی پیل کر دیتا ہوں اس طرح پھر آپ کو ملتا ہے والشمسی ٹھیک ہے نا انسانوں کے نیچے زیر کیوں ہیں اس واو کی وجہ سے ٹھیک ہے والقامری ٹھیک ہو کہ والقامری یہ را کے نیچے زیر کیوں آیا اس واو کی وجہ سے واو قسمیہ لیکن اب یہ تو تا ہے نا تا والی قسم اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو یہ تلعصر یا تشمس نہیں اس میں صرف اللہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے تلعی ٹھیک ہے اللہ کی قسم صرف اللہ کا نام لیتے ہیں آپ اس کے ساتھ کاف کیا ہے اچھا کاف کا مطلب ہوتا ہے جس طرح آپ کہتے ہو کی طرح یا جیسے آپ کہتے ہو لائک انگلیش میں نہیں کہتے ہو میں انشاءالیس کو اگزامپل دیتا ہوں کی طرح آپ کہلیں کی جیسا یہ بھی ایک ورڈ آتا ہے کی مانند یا انگلیش میں جیسے آپ کہتے ہو لائک جیسے کہ میں کہتا ہوں چاند کی طرح تو یہ بن جائے گا تو یہ کاف آ گیا یہ علی فرلام آ گیا جو القمر میں تھا چاند کی طرح میں نے کہنا ہے پہاڑ کی طرح تو یہ بن جائے گا پہاڑ کی طرح میں نے کہنا ہے پتھر کی طرح تو یہ بن جائے گا پتھر کو لازمی نہیں ہے یہ علی فرلام اس طرح سے علی فرلام کے بغیر بھی آ سکتا ہے جیسے میں کہوں درخت کی طرح اب وہ درخت کے اوپر جو ہے وہ علی فرلام نہیں ہے تو یہ شجارہ تن کہتے ہیں درخت کو کسی درخت کی طرح شجارہ تن تو اگر میں نے کہنا ہے درخت اس طرح تو میں یہاں سمپل اس کے ساتھ کاف لگا دوں گا تو یہ بن جائے گا کشجارہ تن ٹھیک ہے نا کشجارہ تن حالت جر میں چلا گیا کشجارہ تن درخت کی طرح ٹھیک ہے گھر کی طرح تو آپ بولو گے کابیتن ٹھیک ہو اگر کسی گھر کی طرح علی فرلام نہیں ڈالا گا تو یہ بات ہے کاف کے بارے میں یعنی ترہاں مانند لائک اب کل قمر یعنی لائک مون کل جبال لائک ماؤنٹن تو یہ ہے کاف کا مطلب ایک رہ گیا وہ ہے لام یہاں پہ بسکلی جگہ بھی تھوڑی رہ گئے تو اس کو میں باہر کلک لیتا ہوں لام یہ آگیا جیاب کا لام ٹھیک ہے اس کو آپ کہتے ہو لام جارہ لام جارہ جارہ آپ کو پتا نا ایسا لام جو جارہ آپ کو پتا ہے میں نے حروف جارہ جو آگئے والے اسم کو حالت جر میں لے جائیں تو لام جارہ وہ والی لام ہے ٹھیک ہے میں نے لام جارہ کیوں کہا اس کو اب اپنی لام والا میں نے آپ کو ایک لسٹ بنوائی تھی یاد آپ کو کسی کو لام تعریف لکھوایا تھا مجھے انشاءاللہ کمنڈر بتائیں لام تعریف کیا ہوتا ہے اور اس لسٹ میں اس کو ایڈ کریں جا کے لکھیں نیکسٹ لام جارہ ایسا لام جس کے بعد والا اسم جو ہے وہ حالت جر میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب بسکلی کیا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کے لیے اس کے دو مطلب ہے دوسرا میں بتاتا ہوں کے لیے جس کو آپ انگلیش میں کہتے ہو فور ٹھیک ہے نا جیسے میں کہتا ہوں زید زیدن زیدن تو میں نے کہنا ہے زید کے لیے تو یہاں میں لام ڈالوں گا تو یہ بن جائے گا لی زی اب اس کی وجہ سے حالت جر میں جائے گا تو یہ بن جائے گا لی زیدن ٹھیک ہے لی زیدن کے مطلب ہے زید کے لیے میں نے کہنا ہے آدمی کے لیے تو میں کہوں گا لی راجو لن ٹھیک ہے لی راجو لین اچھا اگر یہی نام اگر آپ فرض کریں کہ علیف لام کے ساتھ ہوتے جیسے کہ اب یہاں پہ راجل تو کوئی بھی آدمی ہے میں کہنا ہے ار راجل ار راجل ار راجلو علیف لام کی وجہ سے اس کے اوپر سنگل پیش آ جائے گی ار راجلو اب میں نے کہنا ہے آدمی کے لئے لیکن اب یہاں پہ جب لام میں ڈالوں گا ار راجل تو اس میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے ار راجل میں جو علیف لام پڑھا تھا یہ علیف لام لائیے والا لام تعریف تھا اگر کسی کو یاد نہ ہو تو ہم نے کہا تھا اصل میں یہ ہوتا ہے یہ جو ساتھ میں لکھا ہے نا حمزہ یہ تو حمزہ تلوصل ہے اس کو پڑھنے کے لئے آتا ہے تو یاد رکھی کہ اس سیچویشن میں جب آپ لام ڈالیں گے نا اس کے اوپر لام جارہ تو یہ جو حمزہ تلوصل تھا نا اس کو بھی ہم لکھیں گے نہیں یہ بھی یعنی یہاں سے غائب ہو جائے گا تو یہ اس طرح سے کچھ شکل بن جائے گی اس طرح سے یہ والا لام میں تھوڑا سوپر لے جاتا ہوں اگین میں نے کیا کہا کہ جب علیف لام والے ناموں کے اوپر آپ لام جارہ ڈالیں گے نا تو جو حمزہ تلوصل حمزہ ہم نے لکھا تھا نا ایک علیف جو کہ اس کو سپورٹ کرنے کے جاتا ہے وہ لکھنے میں نہیں آتا تو یہ دیکھیں یہ آگیا لام جارہ میں یہاں منشن بھی کر دیتا ہوں اور یہ جو لام ہے یہ لام تعریف ہے ایسا لام جو اسم کو معارفہ بناتا ہے سو لر راجو لی اس طرح سے لر راجو لی ٹھیک ہو گیا اس طرح سے میں کہوں لڑکے کے لیے تو یہ بن جائے گا لل والا دی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ میں اصل میں یہ تھا بسکلی ال والا دو نا ال والا دو تو جو ال میں حمزہ تھا اسلام کی وجہ سے یہ ختم ہو گیا تو یہ لل والا دی یہاں لکھنے میں ملی آیا لل والا دی ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ نے یاد رکھ لی تو یہ آپ سمجھ لیں ایک قسم کا نوٹ تھا کہ جب بھی آپ معارفہ کے اوپر لامیں جارہا ایڈ کرتے ہیں تو اس کا جو حمدت الوصل ہے وہ پھر آپ نہیں لکھتے ہو ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا لر راجو لی ٹھیک ہو گیا ایک اور بات جو میں انشاءاللہ آخری بات ہے لام کے بارے میں وہی ہے کہ بعض اوقات یہ جو لام ہے نا وہ ملکیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے ملکیت سے مراجع ہے جیسے کہ میں نے کہنا ہو لامیں میں بھی لیکھ لیتا ہوں اس کو ہم کہتے ہیں لامِ تملیک ٹھیک ہے لامِ تملیک تملیک کا مطلب ملکیت ملکیت سے مراد کیا ہے آپ کہیں گے جیسے میں کہتا ہوں آپ دیکھیں میں نے لکھا تھا لام جارہ میں لام جارہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کے لیے کے لیے فور اس کا مطلب یہ ہوگا سمپلی کا سمپلی کا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے جیسے میں نے کہنا ہے زید کا یہ زید کا ہے تو جب میں کا کا ورڈ استعمال کر رہا ہوں اردو میں تو ایٹ شوز کہ یہ چیز زید کی ملکیت میں ہے تو اگین میں سیم وہی لکھوں گا لی زی دن یہ وہی مطلب لام اس کو ہم اب لام تملیق کہیں گے ٹھیک ہے لیکن کام اس کا وہی ہے کہ وہ اسم کو حالت جرمی لے کے جائے گا اب یہاں بھی اس کا ترجمہ ہم کریں گے زید کا ٹھیک ہے اب آپ پریشان ہو جائیں گے کہ ہمیں کیسے بتا لگے گا کہ یہ کے لئے کا ترجمہ کرنا ہے یا کا کا ترجمہ کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو جملے کے اندر آٹومیٹکلی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہاں پر ترجمہ جو ہے وہ کے لئے والا کرنا ہے یا صرف ملکیت والا کرنا ہے یا دونوں ماں آنے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ہے لام تملیق کے اوپر اسے سے انشاءاللہ میں لام تملیق کی جو رہی باتیں ہیں وہ آپ سے آنے والے درس میں کروں گا انشاءاللہ اور مزید تفصیل سے انشاءاللہ دو تین بات ہے جو لام کے پر ہم انشاءاللہ لام والا جو ٹوپک ہے لام والا ٹوپک انشاءاللہ میں اس کو تھوڑا ریوائز بھی کروا دوں گا اور یہیں سے انشاءاللہ ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے لام تملیق کو اور لام جارہ جو بھی انشاءاللہ آج ہم نے پڑھا ہے تو یہ آج ہمارا مرقب جاری کا ٹوپک تھا ہم نے پڑھا کیا ہے کہ ایک ایسے بسیکلی حروف ہوتے ہیں جو کہ ٹوٹل سترہ ہیں ہم نے گیارہ پڑھنے اور آج بسیکلی ہم نے پانچ پڑھیں اور ان کی وجہ سے جو اگلا اسم ہوتا ہے وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے اور حالت جر میں جانے والے اسم کو آپ مجرور بھی کہہ سکتے ہو کہ یہ مجرور ہے دونوں کا ایک ہی مطلب ہے اگر آپ یہ کہنا چاہیں یا حالت نصب میں ہے تو آپ منصوب کہہ دیں تو اس کا مطلب بھی ایک ہی ہے آپ یہ کہنا چاہیں کہ یہ حالت رفا ہے یا یہ کہیں کہ اسم مرفوع ہے اس کا مطلب بھی ایک ہی حالت رفا میں ہے تو ایک ہی بات ہے ٹھیک ہے نا تو پھر ہم نے اس کو یاد کرنے کا طریقہ دیکھا تھا با تا کاف لام واو اس طرح ہم نے یاد کرنا ہے اور اس کے سارے معنی جو انشاءاللہ ہم نے کر لیے تھے سو آج اس کی پہلی کلاس اس کی انشاءاللہ بس دو تین ہی کلاسز ہوں گے اور یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ٹاپک اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو انشاءاللہ پلیز پوچھئے ویڈیو کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ اس کی انشاءاللہ کو سبسکرائب کیجئے اپنا دھیر سارے خیال رکھیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفروکا و اعتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ